بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو گندم کا بیج جو ہے وہ جرمی نیشن کے لیے دوبارہ اس کو ایک رات اور ایک دن پہ گو کے تو دوبارہ اس کو چھٹا کیا تھا وہ کھیت میں بھی آپ کو دکھانے والا ہوں تو وہ الحمدللہ شمال الحمدللہ اس کی جرمی نیشن ہے دوبارہ جو بیج چھٹا کیا تھا وہ الحمدللہ بڑی اچھی ہو رہی ہے اور جو ناغے رہے گئے تھے گندم کے وہ الحمدللہ پورے ہو گئے ہیں تو اس کی جرمی نیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے ہو بھی گئے بڑی حد تک تو اسی طرح سے باقی دوستوں کو بھی مشورہ دیا تھا میں نے کہ آپ لوگ جہاں جہاں بھی جرمی نیشن جو ہے وہ کم ہے وہاں آپ اس کو گندم کو پانی لگائیں پانی لگا کے اور بیج جو ہے اس کو آپ ایک دن اور ایک رات بھی گو کر رکھیں چوبیس گھنٹے تو چوبیس گھنٹے کے بعد آپ پانی جو ہے وہ بھر دیں پانی بھر کے اس میں جب پانی تھوڑا سا اتر جائے یعنی کہ جب سمین تھوڑا تھوڑا پانی پی جائے گی تو کیچڑ میں آپ اس کا چھٹا کر دیں تو اس سے جو اوور نائٹ جو بیج بھی گو کر رکھا تھا وہ نرم ہوا پڑا ہوتا ہے اور اس کے تقریباً وہ جو ہے سپرنکلنگ شروع ہو جاتی ہے تو یہ الحمدللہ کامیاب تجربہ پہلے بھی یہ گپ جٹ ہی ہوتا ہے ایک طرح کا جیسے گپ جٹ ہم کرتے ہیں تو گپ جٹ میں بھی جرمینیشن جو عام ہوتی ہے ہم کاشت کرتے ہیں چھٹا یا ڈرل تو گپ جٹ میں وہ زیادہ ہوتا ہے جو بھی تھوڑا بہت نرم بھی ہو یا تھوڑا ڈیمیج ہو تو وہ بھی پانی لگنے کی وجہ سے وہ بڑی جلدی جو ہے وہ اس کی سپرنکلنگ ہو جاتی ہے اور جرمینیشن ہو جاتی ہے اور اس کی جرمینیشن بھی زیادہ ہوتی ہے اور خاص طور پر جو کلر والی زمینیں ہوتے ہیں وہاں تو ہم جو ہے زیادہ تر زمیندار جو ہیں وہ کرتے ہی یہ گپ جٹ تریقے سے ہیں تو اب یہ میں آپ کو کلوزلی دکھاتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو چھوٹے پودے ہیں یہ اسی بیج کے ہیں جو رات کو بھگو کے رکھا تھا اور اگلی صبح تقریباً دو تین بجے جو ہے وہ دوسرے دن اس کو چھٹا کیا تھا تو یہ ابھی یہ وطر زیادہ ہے آگے تو نہیں جا سکتا میں کھیت میں لیکن یہ جہاں تک ہو سکتا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسی طرح سے الحمدللہ سارے جو کھیت ہے اس میں جرمینیشن تقریباً پوری ہو جائے گی انشاءاللہ جیسا کہ پہلے میں نے بات کی تھی ایک دن پہلے بھی کہ کسی بھی فصل کی جو ہے ایوریج وہ اچھی ایوریج اچھی پیداوار لینے کے لیے پودوں کی تعداد کا پورا ہونا ضروری ہے تو ابھی بھی ٹائم ہے اب یہ نہیں ہے کہ جن دوستوں کی جو ہے جرمینیشن کم ہوئی ہے تو اب ٹائم نہیں ہوا ابھی تو ٹائم ہے ابھی ہم ابھی تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ پہلی دفعہ بھی گندم کی بھیجائی کر رہے ہیں مکی والے یا جن لوگوں نے ڈبل دھان لگائے تھے وہ دوستوں بھی بھیجائی کر رہے ہیں ابھی دس بارہ دن اور بھی ہوگی تو جن دوستوں کی بھی جرمینیشن کم ہوئی ہے تو وہ گھبرائیں نہیں بلکہ جال دست جو ہے وہ اس میں اسی طرح سے وہ گپ جھڑ کے طریقے سے جو ہے اس میں بیج دوبارہ اس میں تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ گپ جھڑ کا طریقہ بھی بتایا ہے اور یہ بھی بات ہوئی مکمل کہ جہاں جہاں بھی دوستوں کی جرمینیشن کم کا مسئلہ ہے یا دوستوں کی کرنڈ ہو گئی تھی بارش آ گئی تھی تو وہ اگر پچاس پرسنٹ اگر جرمینیشن ہے پہلے پہلے والے پودے ہیں تو وہ دوبارہ اس کو بیجنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو پانی لگائیں اور ایک دن کا جو بھگو کر رکھوہ بھی جائے وہ اس میں چھٹا کریں تو وہ انشاءاللہ اس سے جرمینیشن پوری ہو جائے گی